لگے کہ فول حقہ میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں ذکرِ حبیم ہوتا ہے خود خدا بھی قریم ہوتا ہے ان کی نیزی میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے تو آپ خوش نصیبی کا ترائے ہار کر کے عزرہ مچھا کہ بول دیئے سبحان اللہ نمبر یہ چاہتا ہوں کہ خبیب اہل سنت عقائے حضور سے دینے پال خبیب اہلوں نے پال خبیب اہل سنت حضرت علامہ حارون عزا بھرکاٹی کو ڈائرین آپ کے پاکیزہ زہن کے آشیب پر دھوں اور آپ اس کو مطابع کریں آئیے جنہاں اس سے کبھال کرتے ہیں نعرہ اے تکفیر یہ کچھ لوگ کا ہاتھ اگرہ ہاتھ اٹھائیے لگے کہ ہاں جد رہے ہیں آپ بیدار ہیں ہاں زندہ ہے زندہ قریقہ سبب کریں نعرہ اے تکفیر نعرہ اے رسالت مصر کے آنا حضرت جشنی غوظل ورہ نعرہ اے تکفیر نعرہ اے رسالت مجھے یقین ہے رسم و رواد بدلے گا مجھے یقین ہے رسم و رواد بدلے گا مجھے یقین ہے کہ ایک دل مجال بدلے گا اسی طرح کا ہو اگر ستاق تلسل میں تو یقیناً میرے نوجوانوں کا مجال کریں فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکن ستاق اللہ المولان الرحیم و بل لہنا رسولہن نبیل امین مطین مبین قریم و نحن و لا ذلك نمیل شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین پہلی بار میں آپ کی اس بستی میں بھل ہٹکا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں نجمی چینجر پہ پہنچا ہوگا لیکن کسی شاید فضلہ پہ چھوٹ نہیں دیتے چینجر پہ چاہیے بھی دے رہا جائے تب نہ چینجر پہ کرے گا اور بھی ملے مہور پر الحمدللہ اتنے فوتبہ شورا ہے کہ پریرات کا دنسہ ہو تب بھی کم دورات کی دنسے خطیم آفیہ خطیمے بے مثال حلد علامہ نیاز محمد حشم علی صاحب شہر باقامال حضرت محبوب نظمی صاحب علامہ انسار احمد برکاتی صاحب میرے دوست میرے ہمنام مولانا حرون عشید صاحب اور نقیب تنسا حضرت مفتی رضب علی صاحب خلیفہ حضور شرح نیبال ماشاءاللہ بہت سارے علماء اکرام ہمارے شاداب و عمر صاحب بھی ہیں خوش تہر نیکی صاحب بھی ہیں ترکہ آواز پر حالے بھی ہیں آئیے سب سے پہلے اپنے آقا سربرد عالم نور مجسم احمد مجتبا محمد مصنف صلی اللہ تعالیٰ و سلسل کی باردہ میں درود پار پڑھی اللہ مصنف سیدنا صفیحنا نبینا محمد مبارد و سلسل صلی اللہ تعالیٰ و سلسل صلی اللہ تعالیٰ و سلسل سرکار اعلیٰ دکھتے ہیں جتف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا تھاملے دامن سکھی کا تھاملے کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا غیر زاہر کام کا ایک وقت ہے اے عظام ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا آپ لوگ بہت ستھیر اندار میں بھول رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شام سے بیچے ہیں بیٹری چارز تاریس چانج ہو رہے ہیں چارز تاریس حضرات ایسے نہیں کہا مصطفیٰ کے نام پر مسکرا کر کریے ہاتھوں کو اٹھا کے صبح دکیئے مصطفیٰ کے نام پر جو ہاتھ ہو جاتا ہے اس ہاتھ میں جب یہ لگ دوا ہے تو بیمانی سے محفوظ بھی ہے چندے کے مصاب میں تھوڑا سائنہ رہی ایک مردہ بھول کہ یہ لبیک یا غوثِ آزم لبیک یا غوثِ آزم لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ اللہ کا وفیق دے کبھی کامے کا قواب مسیح ہو جا کر کر لیے گا اللہ لبیک اللہم لبیک حضرات میرے موشیب آج حصول حسین یا نظمی مغربی لکھتے ہیں کٹی کٹی پرنام نقم ستک سکل پر جا جنم ہے دین بندو دیان جی ابھینا نرم سو سو آگتا شاہ رومن شاہ رومن شاہ رومن سوان اللہ سوان اللہ سوان اللہ سوان اللہ حضرات کی جن کے شائع ڈوب گہٹھے ہیں میں سب سے پڑھیا ناابر کرتا ہوں سب سے پڑھیا پڑھتا ہوں شادابہ عمر ساہب خوب لٹے ہیں اے شیر میں پڑھدیتا ہوں پردو کیا دیکھ فرآ literary خوش تو میری زبان میلتا ناشرہ کیا برا نوٹ سے چھوٹا نوٹ آگیا ایک سید یاد آیا سات مجھے دیکھنے والا ایسے ملا ہو لکھے پچاس دیو سو روپی ہم کو بھی لگے لگتا ہے یہ دبل زیرو والا ہے ایک دبل زیرو ترپل زیرو بھی آتا ہے جیلو والا بہت بڑا اچھا ہے لیکن اسٹیز والے میں دہن میں انشاءاللہ کم کامیاب ہو رہا ہوں گا میں دیکھیں میں پیسے کی بہت کرتا ہوں سوڑا لوگ نیچے دالتے ہیں مجھے جیل میں ڈالتا ہوں سبحان اللہ خوشبو میری زبان لتانا شرع کیا لتانا شرع کیا کنات نبی جو میں نے زنانا شرع کیا خوشبو میری زبان لتانا شرع کیا خوشبو میری زبان لتانا شرع کیا میرا ملتی دل پتھر کا زیر سب بارہ بارہ ہوتا ہے نام علی کا لیتا ہوں مینار ہمارا ہوتا ہے پہنائی کرونا بوروے نظریں جن کی بازاروں پہ اپنا تو شہید آزم کے ٹکروں پہ گزارا ہوتا ہے اپنا تو شہید آزم کے ٹکروں پہ گزارا ہوتا ہے یہ ہے جوڑا ہے جوڑا ہوں گیا نیچو دلاوی نائے تبیر نائے رسالت تشنے شاید خانہ ابا گی ماشاہ اللہ غری صاحب نائے نکا دیئے میرا دل پاک پاک ہو گیا غری صاحب آگھا%, میرا آپ کو نقاب ہاتھا دوں گا انشاء اللہ دیور سبحان مارا سوئیے ایک مندر پڑھتا ہوں فرمو کیا میرے یہ ایڑا ناشخش اللہ کا فرمان فَذْكُرُونِ اَلْقُرُتُمْ تمہیں آسکر کر مہترا چرچہ کا یہاں ذکر ہی کی مہتر ہے یہاں ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے ذکر رسول اللہ بھی ہو رہا ہے ذکر ولی اللہ بھی ہو رہا ہے ہم ذکر کی مہتر میں بیٹھے ہیں رب کا فرمان ہوتا ہے تو میرا ذکر زمین پہ کرے گا میں ترا چرچہ آسمان پہ کروں گا تو میرا ذکر انسانوں کے بیچ بیچ میں کرے گا میں ترا چرچہ پھرشتوں کے بیچ میں کیا کروں گا صدران اب سنیے میں شاید نے کہا تھا مصیبتوں سے ضرورہ کبھی نہ آیا یہ جادو یہ جادو سہر یہ کبھی نہ آئے گا تو اپنے درازے پلک دو گو سے پاک کا نام مجھے یقین ہے کرونہ کبھی نہ آئے گا یہ کبھی نہ آئے گا حضران اب اس مطل میں پڑھتا ہوں سنیے گا لن اچھ دیشی خیر سرب صدھاری سدو شک اچلا پی شربہ سی بھا بھی سی اتی جلو رو 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 اچھا نہیں لگتا موسیقی 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 خان صاحب لاتھی لیکن اسٹیس کیاری اپنی سکتے ہوگا چل لگا مولانا کی نظر مجھے کچھا کہہ بھین دے بھین دے بھین دے نہ آپ لگے رہے لگے رہے یہ بچ رہے کھان صاحب بہت تینشن میں لگا ہے یہ آپ خانوں سے سب کارا سبحان لاؤں بھین دے بھین دے بھین دے کچھا بھین دے نہ آپ لگے آپ اس کو دھونڈ رہے ہیں کامل اس کو دھونڈ رہا ہوں تو آپ کو بولا کہتایا ہے آپ محمد ایسا نے یہ بھائی دکھئے میں بھونڈ رہے کے لیے آیا آپ دہتے ہیں لگے رہے زبان اللہ سبحان اللہ بوسی پاک بڑے پیر روشن زمین سیدہ نوطار شہنشاہ بغدار دوسانا بیاسانا مولانا محید دین عبدالقادید یہ بڑے پیر کا محیدہ ہے بڑے پیر کا محیدہ ہے آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کی چاند رہا ہے کل سے رمضان ہے آپ میں پیدا ہوئے تھے یہ سبحان سبحان اللہ آپ کی مکمل زندگی اکرانوے سال اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر تھی ساٹھ سال ساٹھ سال کی عمر مل خیر فاطمہ تب بہت سے آزم پیدا ہوئے تھے اور آپ اکھارہ سال کی عمر میں جیلان جو دیش ایران میں ایران ایک مقدس کہیے ان کو تھی بہت باپرکت ملک ہے اسی شہر میں جیلان ہے جہاں بہت سے پاک پیدا ہوئے تھے سمنان ہے جہاں مقدوم اشکر لہاگیر سمنانی طرح سے آئے تھے اسی ملک میں ایک شہر سنجر ہے جہاں سے قریب نواز تشریف لائے تھے دوستہ حضرات وہ ایران ایران کے شہر جیلان سے گوزے پاک 18 سال کنور میں بغداد کی طرف جامعہ نظامعہ کے کلشہ پڑھ کیا اور 7 سال تک بغداد کے مدد ساتھ جامعہ نظامعہ میں گوزے آزم پڑھا اور پڑھنے کے بعد گوزے آزم فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کر ہی رہا تھا اور کرتے کرتے اللہ نے مجھے قطب بنا رہا ہے ہاں اللہ سبحان اللہ قطب بنا رہا ہے اللہ وہ گوزے پاک جن کا مہنہ یہ چلہہا ہے اور گوزے پاک فرماتے ہیں میرا مرید مصرق میں ہو میں مغرب میں رہوں اور کوئی مجھے کہے کہ میری مدد کھاؤ تو میں مغرب سے ہی اپنے پویر کی مدد کتب ہو جائے اسی لیے گوزے پاک پاک کا نام لیتے رہیے برکت ہی برکت ہے حضرات گوزے پاک مدرسہ قادریہ گوزے پاک رضی اللہ کیا عمر کافی ہو گئی قریب قریب پہنسک ارسک سال اس وقت آپ کی بارگاہ میں چوڑ آیا چوڑی کرنے نہیں آیا چوڑ آیا کیا کرنے آیا تھا مرید ہونے چوڑ آیا کچھ بول لیجی دیکھئے ہم بہت چلدہ چلدہ کے مہیں بولتے ہیں سمجھا کر بولتے ہیں کمی کمی بہت جوڑ بولتے ہیں باکسو پڑ لیکن کچھ سمجھ دیجی چوڑ آیا مرید ہونے کے لیے کہا حضور کہا بول کہا میں مرید ہونے کے لیے کہا اچھا لیکن مرید دو شرٹ چوڑ کرتا کہا چاہ شرٹ کہا حضور میں چوڑ ہوں چوڑی کرنا نہیں چھوڑ اب میں نماز نہیں پڑتا ہوں نہیں پڑھوں سرکان جو سے پاک کہتے ہیں تو مجھ سے مرید ہوگا اب تو قادر سے اچھو ہی کرے گا نماز بھی نہیں پڑھے گا چوڑ کیا جواب دیتا ہے حضور سنا ہے بڑے بڑے جاگو وہ آپ نے سوالا ہے میری قسمت کا بھی باگو دوڑ آپ کے ہاتھ آگے کیا کرنا ہے آپ جانئے لیکن میری دو شرٹ ہے میرے اتبیر بڑے پیر وغشن زمین ابتر قادیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہاری دو شرٹ مانتا ہوں میری ایک شرٹ مان لے چور کہتا ہے حضور میری جو مان لیں جیے میں آپ کی ایک آزار شرٹ مان میں کو رہی گا سرطار کو سرپاک فرماتے ہیں ایک آزار میں ایک دن ہی مان جب جب آزار کا وقت ہو جائے آزار دے 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 اور نہیں وہ اپنی بی بی سے بہت پیام بہت پتا تھا بی بی کہا کہ اپنی مجھے کمارا ہم نے کونسا میسٹیک کیا کہ کچھ نہیں مارتیا ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں کہ اچھا پیار کرتے ہیں کہ ہم بی بی اٹھا دی آسے اوڑ دو دو تھپڑ کہ ہاں تم تیو ماتی ہو کہ ہمیں آپ سے دونا پیار کرتے ہیں ایسا نہیں منا چاہتے ہیں آج کے نو جوانوں کا سسٹم بھی جارے ہاتھ نے پہنے کا براہ کہ کھا ہے پہنے ہم سٹیلر آدم ہیں بورجی کے جوانے میں آج نے پہنے آشک نبی جی اگل آج نے یو اور ہمیں پر بیا ہمارا ستم کرتے ہیں پر بیا آج نے اگل میں بان دھوم جا ملوو آج ہے سنو سم گلا مرد مرید illery مرید کھانے جب کھا مرد اچھا دیکھ رہا ہے جب سے آیا ہے آزان پہ آزان دیے جائے نماز کب پڑھو گے نماز کب پڑھو گے نماز کب پڑھو گے ہم آزان دینے کا ہواڑا کریں ہم آزان کی دینے ابھی بھی کہتی ہے اچھا اگر میں کھانے کا نماز کب پڑھو گے آزان دینے کا بہت سوال ہے تو مزید کی محلے کی مزید میں کہا نہیں دیکھیں اگر میں کھانے کا سامان یا چھوڑی کب پڑھو گے چھوڑ کہتا وہی سوچ رہا ہوں کی کون سا وقت لکھا گا کی آزان نہ ہو سبی جو بگا کچھ سوچا بھی ہے چھوڑ کہتا ہے سوچا ہونا تو یارہ بجے چھوڑی کرنے جاؤں ٹھیک ہے ایک یارہ بجا عیشاء کے آزان کے بعد وہ نکرا گیا سے بغداد شہر ہے شہر بغداد سے نکرا محلوں میں گھومنے لگا ایک تجارتی بجنسمن کے گھر میں گھوس گیا دیوار چھرپا اندر گھوسا دیان سے مکان میں پہنچا مکان کے اندر جیسے ہی گیا خزانے کی تیجوری کو توڑا توڑنے کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ درہم و دینار کے سکے پڑے ہیں بوڑیا میں کسنا شروع کر دیا چور کا لالچ بستا گیا بوڑیا کستا گیا اتنا پھر لیا پھرنے کے بعد بوڑیا کو کندے پہ اٹھایا جیسے ہی مکان سے تلان میں آیا یاد آگئی کہ حضر کا وقت شروع ہو گیا ہے اب وہ چور کرے کیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ وہی بوڑیا رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دیا جیسے ہی ازان دینا شروع کیا بزنسمن اٹھ گیا جزار کی آدمی اٹھا دربان بھی اٹھ گئے دیکھا کہ کون میرے گھر میں آکے ازان دے رہا ہے سب لوگ اٹھے یہاں یہ ازان چور نے ازان ختم کیا تو کیا دیکھا کہ پیچھے سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں کہا کہ اگر کچھ زیادہ بولو میں تو پھس گیا ہو اب میں کروں کیا جلدی سے دو رکھا سنت کی نیت باندھ کے کھرا ہو گیا مسلے پہ جیسے ہی مسلے پہ کھرا ہونا تھا دھر کے لوگ جا کر وضو کر کے آئے یہاں یہ مسلے سے سنت کی سلام پھیرتا ہے جیسے ہی سلام پھیرا ہے پیچھے مر کے دیکھا ہے تو کیا دیکھتا ہے پیچھے دو سف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب مقبی اور آخر کے دروان کہتا ہے حضور میں تقبیر کہوں چور کہتا ہے یار تو چور کو حضور کہتے ہو میں میں اوڈجنل چور ہوں دروان کہتا ہے آپ چور نہیں حضور ہے اس لیے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھوں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کسی شید کو کسی شید کی نگاہوں کو دیکھا ہے اور آپ کی وقت کی کسکی گتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اللہ کا ولی ہیں چور کہتا ہے یار میں اللہ کا ولی نہیں چور ہو اور لنچور ہو دروان کہتا ہے حضور وقت نکلا جا رہا ہے تقبیر کہوں یہاں تقبیر کہا دروان چور مسلح امامت پر خرا ہو گیا نماز پر ہونے کے لیے یہاں نماز پر ہا رہا ہے یہاں نماز پر ہا گئے چور نے سلام پھیلا ہے وہاں جامعہ قادریہ میں اسے پاک موڑیدوں کے بیچ بیٹے میں کہہ رہے ہیں موڑید کو پھرس گیا پھرس گیا پھرس گیا موڑید نے کہا حضور کون پھرس گیا کہا وہی چور پھرس گیا اور اس کی دو مان کر نہیں پھاسا کہا میری ایک مان کر پھرس گیا میری ایک مان کر پھرس گیا موڑید نے کہا حضور اگر پھرس گیا ہے تو نکال بھی دیجئے ارے بولو یار سبحان اللہ یہاں چور مسلح امامت پر نماز پڑھا کر پھاری ہوا سلام پڑھا سب لوگ آخر کے ہاں چوم رہا چوم رہا ہے پاؤں چوم رہا ہے چور کا چور کرتا ہے آپ کو یہ دن نہیں ہوتا ہے کہ میں چور ہوں کہا نہیں کہ چلو میں کجھے دکھاتا ہوں اس مولیہ کے پاس لے گیا جس میں خزانہ رکھا ہے تو کیا بے تھا کہ اس میں دن ہم وہ دین آدھ پھرے ہیں تو گھر کا مالک جو تھا وہ کہتا ہے یار بات سمجھ میں تو آ رہی کہ آپ چور ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چور ہو کر کسی کے گھر میں چوری بھی کرتا ہے اور ایک اللہ کی ہونے کی قواہی بھی دیتا ہے آزان بھی دیتا ہے تو چور کہتا ہے یار وعدہ میں نے بغداد کے عبدالقادیر سے کر رکھتا ہے اب میں مرید عبدالقادیر سے ہو کر وعدہ کر لیا تھا میں اپنے پھیر کے وعدہ کسے پور دو تمیت و کسی شاید نے کہا تھا نگاہ والی میں وہ تحصیل دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیل دیکھی نارے نفی نارے لیسانت دس لگے آلہ حضرت بھلپائے اہد سنہ حمدہ حارو نظہ برکاتی چطر ویدی نارے تکلیف سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہ والی میں وہ تحصیل دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیل دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے باتیہ بول دیا بہت ساری باتیں مریض آئے مریض کو لے کر کچھ لوگ آئے جامعہ حضریہ میں کہا حضور یہ بہت بیمار ہے ٹھک نہیں رو رہا تھا علاج کر رہایا ڈاکٹروں سے دکھوایا حقیموں سے دکھوایا تبیبوں سے دکھوایا اتنی دینوں سے میں اس کا اعلاز کر رہا ہوں یہ شفایہ بھی نہیں ملی ایک تنگا موں نے ڈالا ہے اٹھ کر بیٹھ گیا آپ نے وہ کیا ڈالا ان کے موں میں میرے عبدالقادر سرطان فرماتے ہیں سن میں نے اس کے موں میں خاص کا تنگا ڈالا ہے جس خاص پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں یار عبدالقادر چھلانی کے مدرسے کے بچے جس خاص پر چلے اس کا پنگا بیماروں کو شفیدانی دیتا ہے تو جس خاص پر میرا گوش چلتا ہوگا اس خاص کا آدم کیا ہوگا اس خاص کا آدم کیا ہوگا اسی لیے تو کہتا ہوں گوش کی مریدی میں آنا اور بڑے پیر سرکار کو دیر سے محبت کر کے اپنے دیر میں عبیدت بیٹھانو جو غوظ کا مرید سکھے دیر سے ہو جاتا ہے غوظ کا فیضان اسے مل لے لیتا ہے مل صف سے ہوں گوش کی مل جنت بھی مسکرہ آکے انہیں دیکھنے لگے جنت بھی مسکرہ آکے مجھے دیکھنے لگے بہت اچھے حضرت ہے یہ انور بھائی کی دعوت میں آگیا مہینڈر نگر میں پرگرام پڑھ کر دیا گاہوں میں اگر آپ نہیں آئیں گے تو لو کہیں گے مولانا جھوٹ نہیں بولے گا اس لیے کہ مولانا ضرور آئے گا میں آگیا آئے اس لیے اب یہ بات آئی ہے حضرت سن لیسے بنیہ کا دکان حفرداد شہد ہے ایک بنیہ کی دکان پر کام کرتا ہے غریب کا بیٹا ہے مولانا کی بات آگئی تو یہ وہاں دیا شرعہ دیتا عبدالقادر وہ بنیہ کیا کہتا ہے چاہلا عبدالقادر بنیہ کہتا ہے چنی کو عبدالقادر قطع دو عبدالقادر حساب دو عبدالقادر اتفاق سے بنیہ مڑی ہے قبر میں پہتا ہے انتصال قبر میں گیا ہے منکر نقیر آگیا ہے آیا سوال کرنے کے لئے منکر نقیر مندر دو کا اور بنیہ سوچ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں کی مرتا ہوں اس کو یادی نہیں کپر کے اندر یادی نہیں کہ میں مرتا ہوں کی مرتا ہوں چیزے کہتا ہے حساب دو عبدالقادر حساب دو عبدالقادر حساب دو عبدالقادر بغدان کے وہ بنیہ کی قبر میں آگئے بنیہ کی قبر میں آئے میرے عبدالقادر کہتے ہیں دو بھو بھی اللہ بہت دینوں کا کہاں کرتے ہیں میرا دین اسلام ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہو جو شخص پر نکاحوں کے سامنے ہے کہاں کرتے ہیں یہ امام الہم بیاء ہے جائے شہید نہ کہاں وہ بنیہ کی قبر میں ہو جایا وہ کہتا ہے یار میں تو مر گیا تھا اب مجھے ہوش آیا اب ہوش آنے کے بعد وہ بنیہ کی فن سے سر کو اٹھایا ہے سر کو اٹھایا کی فن سے نکلا ہے باہر کیا دیکھتا ہے عبدالقادر قدموں کو بھکر لیا بھکر کے کہتا ہے آپ میرے عبدالقادر نہیں ہے تو میرے گاؤس نے کہا تھا تیرے عبدالقادر میں اتنا تم بھی نہیں ہے تیرے عبدالقادر میں اتنا تم بھی نہیں ہے تو میرے بھی سرکار کہتے ہیں تو میں اپنے نام کا بھرم اچانے کے لئے تیری قبر میں آگیا ہوں تب ہی تم سرکار آنا عدرت فرماتے ہیں کام دیتا ہے دینے تو مو چاہیے دینے والا ہے سچا نام کا بھرم بچانے کے لئے قبر میں آگیا اب دیکھے دفیر ہوگئے منتر پڑھنا باہر میں پڑھیں گے پھولٹا والا فرق کام بھولی ہے تو ماتھل بھولی ہے ایکنے فزکرولی ہزکرک وزکرولی وعیات حفظ تو ان کا ذکر کرو وہ تمہار اچھا حفظ ہے شک و ربکی عطا کرتے ہیں مہا شاہفات اور بخور نہیں رہنا چاہیے پھر انشاءاللہ کبھی موکابلے کا گفتب ہوگی میرے بولنے میں رکسی طرف کی لقش خطائے ہو گئی ہو تمہیں تمام علماء تمام سامنین کو گمہ بٹا کر سجن دن سے توبہ کرتا ہوں آپ میرے ساتھ تو یستغفر اللہ ربی من کلے جنبیوں و تو بولی ولا حول ولا قوت باللہ باللہ بالعليم بالعظیم قلبہ صرف لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سلامتاہ اللہ ازائیہ ملے نوح تقیسے نوح قبعی ملی قصیدہ نوح